بسم اللہ الرحمن الرحیم اکتیس دسمبر کو چونکہ حضرت مولا سید عبدالحسن علی میں ندوی رحمت اللہ علی کی تاریخ وفات ہے تو چاہے تاریخ وفات ہوئی یا تاریخ پیدائش ہو یا ایسے ہی بعض درات ایک واقعہ شیئر کیا کرتے ہیں حضرت مہاں کے حوالے سے تو اسی واقعے سے متعلق یہ سوال ہے کہ یہ واقعہ صحیح بھی ہے یا نہیں واقعہ اس طرح سے بہن کہا جاتا ہے کہ مفکر اسلام حضرت مولا سید عبدالحسن علی ندوی رحمہ اللہ کی شاہ فیصل سے ملاقات اور عجیب نصیت پھر واقعہ اس طرح سے شروع ہوتا ہے کہ مفکر اسلام حضرت مولا سید عبدالحسن علی ندوی علی رحمہ شاہ فیصل سے ملاقات کے لیے جب ان کے محل میں تشریف لے گئے تو محل کی خوبصورتی اس کی سجاوٹ اور اس کی آرائش اور زیبائش دیکھ کر شاہ فیصل سے ہی انگویا ہوئے میں سوچ رہا ہوں اور مجھے یاد آ رہا ہے کہ ہمارے ہندوستان میں بھی ایک بادشاہ گدرا ہے اس کی سلطنت آج کے پورے ہندوستان اور پاکستان پر نہیں بلکہ نیپال سری لنکا اور افغانستان تک پھیلے ہوئی تھی اس نے باون سال اتنی بڑی سلطنت پر حکومت کی مگر اقتدار کے باون سالوں میں سے بیس سال گھوڑی کی پیٹ پر گدارے اس کے دور میں مسلمان آزاد تھے خوشحال تھے ان کے لیے ہر قسم کی آسانیہ تھی لیکن بادشاہ کا حال یہ تھا کہ وہ پیوند لگے کپڑے پہنتا تھا قرآن مجید کی کتابت کر کے اور ٹوپیاں سی کر اپنا خرچ چلاتا تھا خزانے کو اللہ کی اور اس کی مخلوق کی امانت سمجھتا تھا وہ خود روکھی سوکھی کھاتا مگر دوسروں کے لیے لنگے چلاتا تھا وہ خود تندس تھا مگر دوسروں کے لیے موتی لٹاتا تھا وہ فقیر تھا مگر دل کھول کر غریبوں کی مدد کرتا تھا خیاشی کے تمام سامان اس کے ایک اشارے پر فرام ہو سکتے تھے مگر وہ آخرت کو یاد کر کے رویا کرتا تھا راتوں کے اوپر وردگار کے حضور میں کھڑا رہتا تھا اور اپنی کوتائیوں پر رو رو کر مافی مانگتا تھا اپنے دربار میں وہ باشا تھا لیکن اللہ کے دربار میں فقیر بن کر کھڑا رہتا اور آنسوں کا نظرانہ پیش کرتا اس وقت مسلم حکمراء غریب اور سادہ تھے مگر عوام خوشحال اور آسودہ تھے آج آپ کا محل دیکھا تو خیال آیا کہ سب کچھ کتنا بتل گیا ہے آج ہمارے باشا خوشحال ہیں اور عوام قریب و محتاج باشا شاندار محلوں میں رہتے ہیں مگر رعایہ کو جھوپڑی بھی میں اثر نہیں پہلے کہ باشا پوری قوم کے لیے درد مند تھے مگر باشاہوں کو کسی کا کوئی خیال ہی نہیں اپنی عیاشی میں مست ہیں فلسطین کے عربوں کو دیکھئے کہ کیا حال کر دیا ہے ان کا یہودیوں اور نصرانیوں نے فلسطین میں مسلمان بے گھر ہیں کشمیر میں ان کا لہو ارزاں ہیں وست ایشیا میں وہ اسلام کی شناخت سے محروم ہیں آج میں نے آپ کے محل میں قدم رکھا تو اسلام کی پوری تاریخ میری نظر میں گھوم گئی اور پہلے کے عرب کے باشاہوں کے تقابل میں کھو گیا جب وہاں خاموش ہوئے تو شاہ فیصل کا چہرہ آسوں سے تر ہو چکا تھا اب ان کی باری تھی لیکن وہ زاروں قطار رو رہے تھے رونے کی آواز سن کر محافظ دوڑتے ہوئے آئے تو شاہ فیصل نے ہاتھ کے اشارے سے باہر جانے کے لیے کہا اور مولانا سے مخاطب ہو کر بولے وہ بادشاہ اس لیے تھے کہ انہیں آپ کے جیسے بے باک اور مومینانا شان رکھنے والے ناسم اثر تھے آپ تشریف لاتے رہیں تاکہ ہم کمزوروں کو نصیت ملتی رہے تو یہ واقعہ ہے اس سے متعلق سوال ہے کہ کیا ہے صحیح نہیں تو جہاں میں ارزہ ہے کہ میں نے اس واقعے کو بہت تلاش کیا لیکن تلاش بسیار کے باوجود بھی کسی معتبر کتاب کے اندر یہ واقعہ نہیں مل سکا ہے حضرت سے متعلق جو کتابیں لکھی گئی ہیں اور جن حضرات نے اس تحریر کو نقل کیا ہے بہت سے حضرات نے اس تحریر کو نقل کر رکھا ہے ان میں بعض بڑے حضرات کے نام بھی شامل ہیں تو انہوں نے بھی کوئی حوالہ تک نہیں کیا ہے بغیر حوالے کے اس واقعے کو نقل کر دیا گیا ہے اصل غالباً ایسا ہوا ہے کہ حضرت مولانا بلحسن علیہ وآلہ رحمت اللہ علیہ کی شاہ فیصل سے جو ملقات ہوئی ہے تو اس ملقات کو کسی نے ایک خیالی تصور قائم کر کے اسے اپنے لفظوں میں بیان کر دیا ہے کہ اس طرح سے گویا ملقات ہوئی ہوگی جبکہ ایسا نہیں ہے بلکہ حضرت کی جو ملقات ہیں وہ حضرت نے خود کاروان زندگی میں اس کو نقل کر دیا ہے کاروان زندگی کی جو پہلی جلد ہے اس میں اس کو دیکھا جا سکتا ہے اس کا صفحہ نمبر ہے چار سو اسی اکیسی بیاسی تیراسی یہ اس کے صفحات ہیں اور وہاں حضرت نے اپنی ملقات کا ذکر کیا ہے اصل وہ جو ملقات ہوئی ہے اس کا حاصل بس اتنا سا ہے کہ اس زمانے کے اندر بھی جیسے آج کل بہت کوئی سعودی عرب کے اندر ہو رہا ہے تو اس وقت سے ان چیزوں کا آغاز ہو چکا تھا تو حضرت نے اسی جانب توجہ دلائی تھی اور چنانچہ لکھا ہے کہ پہلے تو یہ لکھا ہے جو شیخ عبدالعزیز بن باز سے ان کے ذریعے سے ملقات ہوئی تو میں وہاں پہنچا اور ساتھ میں مولان رابع ندوی صاحب تھے تو تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے زبانی گفتگو کی اور اس اندیشہ کے اظہار کیا کہ مملکت بالخصوص حجاز مقدس کو ترقی آفتہ عرب ملکوں کے راستے پر لے جا رہا ہے اور ایسے منصوب زیر غور ہیں جن سے حرمین شریفین میں حاضری کے مقاسد ان کے ایک مثالی اسلامی شہر ہونے کی حیثت اور ان کے تقدس کے متاثر ہونے کا اندیشہ ہے تو آگے پھر یہ کہ انہوں نے خاموشی کی ساتھ میری گفتگو سنی حجاز مقدس کی تختیر یعنی منصوب عبندی کے بارے میں اپنی مملکت کے احتیاط اور نیقنیتی کا اظہار کیا اور مجھے اتمنان دلایا کہ یہاں کوئی ایسی بات نہیں ہوگی جو مرکز اسلام کے مقام اور پیغام کے منافع ہوں پھر اس کے بعد ترتین لیٹرز لکھے ان میں بھی اس جانے توجہ دلائی کہ اس طرح زمین میں اس طرح کی چیزیں نہیں ہونے چاہئے یعنی تفریح ہی چیزوں کو فروغ نہیں ملنا چاہئے اور پھر آخر مہدرت نے اپنی بات کو اس پر ختم کیا ہے کہ لیکن اندازہ ہوا کہ اسباب و مجبوریاں کچھ بھی ہوں مملکت اسی رخ پر چلتی رہی جس سمت پر اس نے سن 63 اور 64 میں قدم اٹھایا تھا یعنی کہ گویادرت نے جو اصلاح کی کوشش کی اور سمجھانے کی کوشش کی تو ان باتوں کو سن تو لیا گیا لیکن ان کے اوپر عمل نہیں کیا گیا تو بس اتنی سی بات ہے اس سے یہ بات تو معلوم ہی کہ سعودی عرب کے اندر جو کچھ آج کل جو کچھ ہو رہا ہے بہت پہلے سے شروع ہو گیا تھا شاہ فیتل کے زمانے ہی سے شروع ہو گیا تھا لیکن یہ جو واقعہ اس طرح سے بیان کیا گیا اس طرح سے بہرحال مجھے نہیں مل سکا اس لئے اس واقعے کو اس طرح سے نہیں بیان کرنا چاہئے جو کتاب کے اندر موجود ہے جیسے موجود ہے ایسے ہی اس کو نقل کر دینا چاہئے جیسے موجود ہے